ناظرین سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیون ہی پیدا نہ ہوتی یہ لکھا گیا ہے اکثریتی فیصلے میں ناظرین سپریم کورٹ نے جو اکثریتی فیصلہ جاری کیا ہے اپنا اس اکثریتی فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیون پیدا ہی نہ ہوتی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مدے نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ انٹرپارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس دینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان واپس دیا جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بازے قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ رول نائنٹی فور آئین اور الیکشن ایک دوہزار سترہ سے متصادم ہے فیصلے میں عدالت لکھتی ہے کہ رول نائنٹی فور کے تحت مخصوص نشستوں کی الائٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی رولز الیکشن ایک کے مطابق ہی بنایا جا سکتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رول نائنٹی فور آئین اور الیکشن ایک دوہزار سترہ سے متصادم ہے فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے کہ رول نائنٹی فور کے تحت مخصوص نشستوں کی الائٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے اور لکھا گیا ہے کہ انتخابی رولز الیکشن ایک سے کے مطابق ہی بنایا جا سکتے ہیں اس حوالے سے ایک بار پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نمائندہ کیپٹر ٹی وی اسلام آباد سے نصار عابد جی نصار عابد یہ جو لکھا گیا فیصلے میں ایک سریعتی فیصلے میں کہ اگر بلے کی نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتے کیے جاتے تو کنفیونن ہی پیدا نہ ہوتی اس بارے میں تھوڑا وضاحت کیجئے گا اب بھی ہمیں تفصیل بتائیے گا کیا تھا جب بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بلے کی نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوجن پیدا نہ ہوتی الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اسی طرح جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین میں دیئے گئے حقوق کو کم کرنے یا قدگن لگانے والے قابلین کا جائزہ تنگ نظر سے ہی لیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے وہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے انٹرپارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے اسی طرح انتخابی نشان واپس لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اسی طرح جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے دو ججز نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آٹھ ججز کا فیصلہ نہ مانے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حج سے جو ہے وہ تجاوز کر کے گئے ہیں اسی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رول نائیٹی فور آئین اور الیکشن ایک دوزار سترہ سے متصادی میں ہوتا ہے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اس میں یہ کہا ہے کہ رول نائیٹی فور کے تحت مقصوص نشیصوں کی الارٹمنٹ کا طریقہ کار سے متعلق ہے فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابی رول الیکشن ایک کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں اسی طرح کہا گیا کہ انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایک میں موجود نہ ہو اسی طرح جو ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ رول نائیٹی فور کی جو وضاحت میں لکھا گیا کہ سیسی جماعت اس سے تصور کیا جائے جس کے پاس جو ہے وہ انتخابی نشان موجود ہو فیصلے میں کہا گیا کہ رول چورانوے کے جو واضح ایک آئین کے آرٹیکل ایک سٹھ جو ہے اور الیکشن ایکٹ کی شک ایک سو چھے سے متصادم ہے اسی طرح جو یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشست نہ دینا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ طرف سے اضافی سزا ہے سپیم پورٹ بلے کی نشان والے کیس میں جو پارٹی کے آئین حقوق وضع کرتی تو پھر اتنی کنفیجن ہی پیدا نہ ہوتی